نشانی حسین ہے دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے سہرا میں اس کے سبر کی تحریر میں پڑھوں سہرا میں اس کے سبر کی تحریر میں پڑھوں دریا کی موج پیاس ہے پانی حسین ہے دریا کی موج پیاس ہے پانی حسین ہے سیرت ہے فاتمہ کی تو سورت علی کی ہے سورت علی کی ہے دنیا میں مصطفی کی نشانی حسین ہے دنیا میں مصطفی کی نشانی حسین ہے سہرا میں اس کے سبر کی تحریر میں پڑھوں ہے کربلا کتاب کہانی حسین ہے دشمن کو اپنے لہو سے شکست دی دشمن کو اپنے لہو سے شکست دی وہ مرد حق وہ ہے دیرے سانی حسین ہے وہ مرد حق وہ ہے دیرے سانی حسین ہے جے قد دیں علم بچ ہوندہ تاثر نے دے کیوں چڑھ دے چڑھ دے ہوں اٹھارہ ہزار عالم جو آہا اگے حسین دے مردے ہوں جے پج ملے دا نبی سروردہ کر دے تو پانی کیوں بند کر دے ہوں 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 جے قد من دے جے قد من دے بیتر سونی تاثر تم بک ہے میں کیوں سر دے ہوں 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 قربان تنا dernier ہوں 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 جو سر قربانی تردے ہوں کہ بارگالیہ میں کل ایک ادھر پیش کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اکثر کہ اس دنیا جب یہ دنیا مارز وجود میں آئی تو بھی یہ محرم کا مہینہ تھا اور جب قیامت ہوگی تو بھی محرم کا مہینہ ہوگا تو یہ محرم کا مہینہ اپنے اندر ساری چیزیں دیئے ہوئے ہیں آج لوگ کہتے ہیں جی امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی نہیں تھے یہ بہت بڑی بات یہ کرتے ہیں علاقہ ام الفضائل سب سے بڑی ان کی یہ فضیلت ہے کہ یہ دونوں شہزادیں جو ہیں صحابی رسول بھی تھے صحابی رسول کیسے کہ حضرت امامِ حسن جب پیدا ہوئے حضرت جبریلِ عمین آئے اور کہا کہ اللہ نے ان کا نام حسن رکھا ہے اور یہ کب پیدا ہوئے یہ تین ہجری کو پیدا ہوئے اور امامِ حسین جو ہے یہ چار ہجری کو پیدا ہوئے حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے تو امامِ حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت سات سال سات ماہ اور سات دن تقریباً تھی ان کی اتنی عمر تھی اب ایک آدمی اگر سات سال کا ہو جائے تو کیا وہ بڑا نہیں ہوتا اب عدیث پاک میں آتا ہے جب آپ کے بچوں کی عمر سات سال ہو جائے تو انہیں نماز کا کہو اور اگر دس کی ہو جائے نہ پڑے تو پھر مارو ایسا نہیں مارنا کہ ظاہری نشان نظر آئے یعنی ڈراؤ ان کو تو سات سال تقریباً ان کی عمر امامِ حسن کی عمر جو تھی وہ کتنی تھی آٹھ سال تھی جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پر کے کیونکہ قیامت تک آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ قبر مبارک میں زندہ ہیں ہماری آج اس محفل کو وہ ملازہ فرما رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ذرا غور کریں کہ آپ کے والد کون تھے آپ کے والد جو ہیں حضرتِ علی کرم اللہ وجل کریم تھے آپ کی والدہ خاتونِ جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تھی اور آپ کی نانی حضرت خاتونِ جنت خدیجہ تلکبرہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہا تھی آپ دیکھیں آپ کے نانا کون تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا بھی عظیم ہے اور آپ کی بین دیکھیں کہ وہ بین جب مشکل وقت میں ایک مردانہ وا آپ نے مقابلہ کیا حضرت بی بی زینب آپ کی بین ہے تو پورا خاندان ہی حالی ہے اور جب یہ پیدا ہوئے تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھویں دن جو ہے حقیقہ کیا اور آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں مجھے ان سے پیار ہیں اور جو ان سے پیار کرے گا فرمایا میں اس سے محبت کروں گا جو ان سے بغض کرے گا حسد کرے گا جلس کرے گا وہ مجھ سے کرے گا اور جو مجھ سے کرے گا وہ اللہ سے کرے گا اور جو اللہ سے کرے گا اس کا ٹھکانہ پھر جاندنے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان شہزادوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ان شہزادوں کے ساتھ کے ہم سب کی اس دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے جب اور کریں اس بات پہ جب حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی شادی ہوتی ہے حضرت فاطمہ حضرت آگے تشریف لائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ اللہ کے حکم سے یہ رشتہ تہا پاتا ہے جب یہ رشتہ ہو گیا حضور علیہ السلام نے دونوں کو جب رخصت کیا جو جہز دیا وہ بات ابھی لمبی ہو جائے گی وہ جہز دنیا کا مختصر ترین جہز تھا آج ہم اپنی بچیوں کو کتنا کتنا جہز دیتے ہیں تھوڑا سا جہز تھا اور حضور علیہ السلام نے ایک کٹورے میں ایک پیالے میں یا کسی چیز میں پانی لے کے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بیوی فاطمہ تزارہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ان پر چھڑکاؤ کیا کہ جو تمہیں شیطان کے مکر سے فرید سے قید سے اللہ نے تمہیں ازاد کر دیا ہے اللہ نے تمہیں ازاد یعنی اتنی عظیم اور جب یہ شادی ہوتی ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ پاک سے باہر تشریف لے جاتے سب کو ملتے اور ملنے کے بعد آپ سب سے آخر میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جایا کرتے تھے اور جب واپس آتے تھے سب سے پہلے ان کے گھر آیا کرتے تھے ایک دفعہ جب آپ واپس آئے نا تو حدیث کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ حسینیل کا ریمین جو ہے رو رہے دونوں رو رہے کہا بیٹی کیوں رو رہے ابا جان ان کو پیاس لگی ہے پانی گھر میں نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمائے نہ رو لائے کرو ان کے رونے سے مجھے تکریف ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے ان کو لیا گود میں پیار کیا اپنی زبان مبارک ان کے موں میں ڈال دی شہزادوں نے چوسی ان کو آرام ہو گیا اب ذرا غور کریں اپنی زبان کو آقا نامدار فخر موجودہ جن کی زبان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْعَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُرْحَا آپ اپنی زبان سے بولتے نہیں جو بھی بولتے اللہ کی طرف سے وَئی ہوتی ہے وہ زبان مبارک کہ جب ہل جائے جب وہ گویا ہو جائے اللہ پاک ویسے ہی کر دیتا ہے مدینہ والے آقا کی وہ زبان مبارک جب لفظ وانو وطالہ کی بارگاہ میں کیونکہ آپ اپنی خواہش سے اپنی ہوا سے اپنی مرزی سے بھی بولتے جو بھی بولتے ہیں اللہ سبحانہ وطالہ کے حکم سے بولتے ہیں اور اللہ ان کے حکم اللہ سبحانہ وطالہ ان کی زبان سے جو کچھ نکل جائے اس کو ٹالتا نہیں ہے پھر اسی لیے ہمارے خاری صاحب تشریف لائے قادری صاحب وہ پڑھا کرتے ہیں نعمتیں بانتا جس سمت ہو زی شان گیا ساتھی منشی رحمت کا کلمدان گیا مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا بھئی وہ اتنے عظیم ہے آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے دو باتیں پتا چلی ایک تو یہ پتا چلی ہمیں بات کہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک اگر بچے چوس لیں تو ان کی پیاس بجھ جایا کرتی ہے ان کی پیاس بجھ جایا کرتی ہے یہ آقا کریم علیہ السلام ان سے بڑی ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام تو اسلام تشریف لے جا رہے ہیں امام حسن کندوں پہ ہیں شولڈر پہ ہیں اور جا رہے ہیں کسی نے کہا کہ کتنی